آج ہمارا پاکستان افیر کا لیکچر نمبر 16 ہے جس کا ٹائٹل ہے سینٹر پروونس ریلیشن یہ جو سوال ہے یہ 2019 اور 2018 میں پاکستان افیر کے پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے اس کے بعد یہ سوال دو طریقے سے پوچھا جا چکا ہے 2018 میں اس طرح پوچھا گیا ہے ڈسکس دی نیچر آف سینٹر پروونس ریلیشن انڈر دی 1973 کنسٹیٹیوشن اور دوسرا اس طرح سے پوچھا جا چکا ہے مطلب کہ جو 2018 میں پوچھا گیا وہ صرف اتنا پوچھا گیا کہ سینٹر پروونس کا ریلیشن بتاؤ 1973 کے قانون یا آئین کے مطابق دوسرا یہ جو 2019 میں پوچھا گیا کہ سینٹر پروونس کی جو ریلیشن ہے نا یہ بار بار چینج ہوتا رہتا ہے بار بار پاکستان کے اندر امینڈمنٹس ہوئی تو اس لحاظ سے پوچھا گیا جی اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سب سے پہلے جی questions breakdown سب سے پہلے question کو breakdown کرتے ہیں کہ question میں ایسی کون کونسی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم نے جانا ہے اس question کو solve کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلی بات جو اس سوال میں پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر اور پروونس کا آپس میں relation کے تو سب سے پہلے آپ نے stance لینا ہے جو stance ہے وہ دو طرح کا ہو سکتے ہیں یا تو آپ اسے agree کریں گے یا تو disagree کریں گے کہ سینٹر اور پروونس کا relation اچھا رہا agree کر لیا یا سینٹر اور پروونس کا relation اچھا نہیں رہا یعنی کہ آپ نے ایک اپنا point of view بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو سینٹر اور پروونس کا جو relation ہے ان کا جو آپس میں رشتہ تھا اس کا historical background دیکھیں گے جی پچھلے سالوں میں انہیں ستہتر میں کیا ہوا یعنی کہ پاکست آج یہ جو سال چر رہا ہے ہمارا 2022 کے last days 2021 کے last days چر رہے ہیں تو اس سے پیچھے جو بھی ہوا یا 2000 سے پہلے جو ہوا وہ historical background میں آجے گا اس کے بعد آپ نے current scenario پہ بات کرنی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا کیا چر رہا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر کون کون سی amendments ہوئی بالخصوص 18th amendment میں سینٹر اور پروونس کا کیا relation رہا یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے اس کے بعد critical analysis بتانا اور اس کے بعد conclusion بتانا اس سوال کو ہم نے اس طرح سے solve کرنا ہے کہ اگر یہ css کے essay کے paper میں آجے تب بھی آپ solve کرنے کے قابل ہو اگر پاکستان affair کے question میں آجے تب بھی آپ solve کرنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے introduction کی بات کرتے ہیں تو اس کے introduction میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو center اور province center کا مطلب یہاں پہ وفاق ہے وفاقی حکومت ہے اور province کا مطلب صوبے پاکستان کے اندر جو چار صوبے ان کا وفاق کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے تو ان کے تعلق میں کبھی ups and downs بار بار آتے رہے ہیں لیکن یہ جو ups and downs آتے رہے ہیں وہ تار چڑھا ہو آتا رہا ہے اس کو کس نے حل کیا ہے جی طرح میم نے حل کیا ہے amendments پاکستان کے اندر amendments ہوتی رہی ہیں تو ان amendments کی وجہ سے ان کے جو relation ہے ان کو اچھا کرنے میں بہتری آئی ہے مطلب کہ بغیر amendments کے پاکستان کے اندر center اور province کا جو relation ہے وہ اچھا نہیں تھا لیکن جیسے جیسے amendments ہوتی گئی ان کا اپس میں relation بھی اچھا ہوتا گیا تو 1973 کے جو constitution ہے اس میں کئی amendments کی گئی ہم صرف انہیی amendments کو discuss کریں گے جن سے center اور province کے relation پر افیکٹ ہوا جسے center اور province کے relation بہتر ہوئے تو سب سے پہلی جو 8th amendment تھی وہ center اور province کے relation پر ہی depend کرتی تھی اس کے بعد 13th amendment اس کے بعد 17th amendment اس کے بعد 18th amendment لیکن ان ساری amendments کو جب دیکھا جاتا ہے تو آٹھویں تیرہویں ستارویں یہ ساری amendments اپنی ایک طرف لیکن جو 18th ترمیم ہوئی جس کو 18th amendment بولا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ important سمجھی جاتی ہے اگر 18th ترمیم سے پہلے دیکھا جائے تو جو center اور province ہے ان کے آپس میں نا power distribution کو لے کے یعنی کہ power کس کے پاس زیادہ ہونی چاہیے کس کے پاس کم ہونی چاہیے جو سوبوں کے پاس آٹونومی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آٹونومی کا مطلب یہاں پہ کہ وہ خود مختار ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہونے چاہیے یا نہ ہونے چاہیے تو 18th ترمیم سے پہلے وفاقی حکومت اور سوبوں کی حکومت کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جگڑا تھا لیکن 18th ترمیم کے ذریعے اس جگڑے کو ختم کر دیا گیا یہ جو 18th ترمیم ہے نا یہ زرداری کے دور میں ہوئی تھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو 18th ترمیم پاکستان کے آئین میں ہوئی 1973 کے کنسٹیوشن میں ہوئی یہ پاکستان کو ایک نئی راہ پہ لے گئی اس میں کیا کیا گیا کہ سوبوں کو نا آٹونومی خود مختاری دے دی گئی کہ سوبے اپنے فیصلے یعنی کہ جو پروونس ہیں وہ اپنے فیصلے اپنے ڈسینس خود کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا گیا جی نیف سی اوورڈ جس کو کہتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن اس کو امپاورمنٹ دی گئی یعنی کہ اس کو مضبوط کیا گیا اس میں کام ہوا جی اس کے بعد نیشنل ایکونمی کونسل اس کی انہینسمنٹ کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کیا گیا جی اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو بھی پاور دے دی گئی اس کو پاور دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس کو چینج کر دی ہے جو پہلے سے طریقہ کار چل رہا تھا کہ سارے اختیارات ایک صدر کے پاس ہوتے تھے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے تھے وہ طریقہ چینج ہو گیا تو ان سیمپل ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹھارویں ترمیم ہے پاکستان کے اندر جو اٹھارویں ترمیم ہوئی یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ تھا پاکستان کا تو اگر پیپر میں سوال اس طرح سے آتا ہے کہ امپیکٹس آف ایٹینٹھ آمینڈمنٹ آن پاکستان فیڈریشن تب بھی اس کا یہی جواب ہوگا سینٹر پرووینڈز کا آتا ہے تب بھی یہی ہوگا انڈر دا نائنٹین سیونٹی تھری کنسٹیٹیوشن آپ کو سینٹر اور پرووینڈز کا ریلیشن پوچھا جاتا ہے تب بھی یہی ہوگا اگر ایٹینٹھ آمینڈمنٹ کا پاکستان کے اندر کیا کردار ہے تب بھی انسر یہی ہوگا اور اگر سینٹر پرووینڈز کا وہ نیم بھی نہیں یوز کرتا وہ کہتا ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے نیچے کون کون سی امینڈمنٹ ہوئی تو ہم دو تین کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر اٹھارویں ترمیم جو کہ موسٹ ایمپورٹن ہے اس پر بات کریں گے پھر اگر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو پہلے پریزیڈنشل سسٹم بہتر ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم بہتر ہے تو اٹھارویں ترمیم کے تحت پارلیمنٹری سسٹم بنا دیا گیا تھا کب بنا زرداری کے دور میں بنا 2010 میں یہ پاس ہوا تھا تب نیشنل فانانس کمیشن بھی قائم کیا گیا تو لازٹ پہ ہم جو قائدی عظم کا ایک کوٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں لکھا ہوا ہے With faith, discipline and selfless devotion آپ ایمان کے ساتھ discipline کے ساتھ اپنی قربانی دینے کے ساتھ یعنی کہ اپنی قربانی دیوٹی پر دیوٹی اچھی کرنے سے اگر یہ سارے کام آپ کرتے ہو اگر آپ میں ایمان بھی ہے discipline بھی ہے اور آپ جو کام کر رہے ہو جو دیوٹی کر رہے ہو اس پر اپنی پوری دلی محنت کر رہے ہو تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو آپ کا مقصد اچیب کرنے میں نہیں روک سکتی اس کے بعد ہم اس کا تھوڑا سا historical background دیکھتے ہیں تو historical background میں سب سے پہلی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے یہ ہمیشہ شروع سے ہی لے کے controversy یعنی کہ لڑائی جگڑے کا ہی شکار رہی ہے کہ سارے اختیارات وفاقی حکومت کو دے دینے چاہیے پروینس کو کوئی اختیار نہیں دینا چاہیے لوگ زیادہ وفاقی حکومت کو اختیارات دینے کے ہی قائل تھے تو وفاقی حکومت کو زیادہ پاور دینے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا eastern پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے وہ ہم نے کھو دیا وہ ہم سے جدا ہو گیا کس کی وجہ سے صرف ہمارے political leaders میں administration اور willpower ہی نہیں تھی کہ اس پر اپنے اختیارات کو چلا سکیں ان simple words کہ بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہو گیا صرف اور صرف سیاستدانوں کی نا اہلی کی وجہ سے وہ پاکستان پر حکومت کرنا ہی نہیں جانتے تھے ان کی administration اچھی نہیں تھی ان میں willpower نہیں تھی اس کے علاوہ کئی ریاستیں جو ہم سے جدا ہو گئی جیسے کارگل کا واقعہ ہوا کارگل کی پہاڑی چلی گئی اس کے علاوہ کشمیر کا کافی حصہ انڈیا کے قبضے میں ہونا اس کے علاوہ ہماری جو پرانی ریاستیں ہیں جونہ گڑ وغیرہ یہ ساری انڈیا کا لے جانا یہ صرف اور صرف ہماری political willpower کی وجہ سے ہی گئی کیونکہ ان کے پاس willpower نہیں تھی administrator یعنی کہ پاکستان پر کس طرح سے حکومت کی جائے انہیں یہ صحیح طریقہ کار نہیں پتا تھا یہی وجہ تھی کہ تقریباً پانچ سال میں پانچ پانچ حضراء عظم کا چینج ہونا عوام کا حکومت پر اعتماد نہ ہونا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تین مارش اللہ کا لگ جانا اس کے بعد زیاہ حکومت کی بات کریں تو نوے دن کا کہہ کے گیارہ سال حکومت کرنا تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو کہ پاکستان کے ہسٹری میں دیکھے جا سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا ایک دوسرے پر کچڑ اچھانا بجائے پاکستان کی حق میں کام کرنے پاکستان کو زیادہ فیور دینے کے بجائے اپنے علاقے کو اپنی زبان کو اپنی رسم کو زیادہ ترجیح دینا بجائے پاکستان کو نیشنل لیول پہ ان کو سپورڈ کرنے کے بجائے اس کے بعد ہم اس کے کرنٹ سینیریو کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ سینیریو میں دیکھا جائے تو پروونس اور جو سینٹر ہے وہ کئی میٹرز میں کئی معاملات میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں اکٹھے نہیں کھڑے ہوئے وہ جو معاملات ہوں وہ پولیسی فارمیشن کے لحاظ سے ہوں یا این ایف سی اوارڈ کے لحاظ سے ہوں تو سینٹر اور پروونس یہ دونوں علید علید جگہ پہ کھڑے دکھائی دیتی ہیں تو جو پاکستان کے اندر پروونسز ہیں جو شیئرز ہیں جو پاکستان بجٹ پاس کرتا ہے چاروں صوبہ کے دربیان جو بجٹ دیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کا صحیح طریقے سے پروپر طریقے سے ڈیوائیڈ نہ ہونا پنجاب کا ایریا کم ہونا اور عوام کا زیادہ ہونا بلوچستان کا ایریا زیادہ ہونا اور عوام کا کم ہونا سندھ کا پنجاب پر الزام لگانا کہ ہمیں پروپر طور پر جو وارٹر ہے وہ نہیں دیا جا رہا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سینٹر اور پروونس ایک جگہ پر کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تو اگر ہمیں سیمپل ورڈز میں بات کروں تو وہ سینٹر ہو یا پروونس ہو تو پروونس جتنے بھی ہیں وہ اور جو سینٹر وہ سارے سارے اپنے علاقے کو اپنی صوبے کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ انہیں سپورٹ کرنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ کو کہ ہمارا جو قومی انٹرسٹ ہے جو ہماری قومی دلچسپی ہے وہ کس میں سوائے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے علاقے کو پروونس کریں انہیں پاکستان کے کلچر کو پروونس کرنا چاہیے اس سے بھی سیمپل کیا جائے کہ اگر انہیں پوچھا جائے کہ آپ پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں آپ سندھی ہیں یا پاکستانی ہیں تو ان کا جواب زیادہ پنجاب کے حق میں ہوگا ٹھیک ہے پنجابی ہیں یا سندھی ہیں تو وہ بجائے یہ کہنے کہ بھئی میں پنجابی ہیں سندھ میں پاکستانی ہوں تو یہاں پر قائد عظم کا ایک اور کول ایک اور کوئٹ میں اس کو کوپی کرتا ہوں اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا پتہ لگ جائے ٹائم ویل کم اپ سون تو وقت بہت جلد آنے والا ہے تو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو پاس تھا وہ بہت ہی گلوریس تھا اچھا تھا اور جو فیوچر ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا اب ہم تھوڑا سا جو پاکستان کے اندر امینڈمیرز ہوئی ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو کچھ امینڈمیرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے پر ڈریکٹ لی یا انڈریکٹ لی پاکستان کے آئین میں تھوڑی سی چینجز لائی اس چینجز کا لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سینٹر اور پروینز کا ریلیشن بہتر بنایا جا سکے تو سب سے پہلے جنرل زیاؤل اک نے آٹھمیں ترمیم پاس کی وہ آٹھمیں ترمیم ایرث امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو آئینی لحاظ سے ثابت کر سکے اس کو وہ جسٹیفائے کر سکے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی جو حکومت ہے اس کو تو جسٹیفائے کر دی آٹھمیں ترمیم کے تحت لیکن جو صوبے تھے ان کی آٹونومی کا حق مارا گیا اس کو کمپرومائز کیا گیا جی یعنی کہ جو پروونس تھے ان کو آٹونومی نہیں دی گئی جبکہ سٹیٹ کو اس نے خود کو آٹونومی دی یا سٹیٹ کو آٹونومی آپ کہہ سکتے ہیں سینٹر کو آٹونومی دی جس کے وجہ سے سینٹر جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے ڈی پیرالائز ہو گئے لیکن آٹھمیں ترمیم کے بعد جب تیرمیں ترمیم آتی ہے تو تیرمیں ترمیم نے آٹھمیں ترمیم کو ختم کر دیا اور اس نے جو پہلے جو پاور ہوتی تھی صرف اور صرف سینٹر کے پاس تھی اس کو ختم کر کے جو پروونس ہے اس کو آٹونومی دے دی جب پروونس کو آٹونومی مل گئی تو اس کا طلب ہے اب سینٹر بھی پاورفل بن گیا اور پروونس بھی پاورفل بن گیا اور پروویجنل اسمبلی کو یہ بھی پاور مل گئی کہ جو پروویجنل گورنر ہوتا ہے وہ پروویجنل اسمبلی کو بھی توڑ سکتا ہے مطلب کہ جو صوبائی گورنر ہوتا ہے جو صوبے کا گورنر ہوتا ہے وہ صوبائی اسمبلی کو بھی توڑ سکتا ہے یہ پاور صوبائی گورنر کو یا پروویجنل گورنر کو تیرویں ترمیم کے تحت ملی لیکن تھوڑی دیر بعد بعد کریں تو مشرف کا دور آجاتا ہے مشرف کے دور میں مشرف ستارویں ترمیم پاس کرتا ہے اس ستارویں ترمیم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تیرویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے اور آٹھویں ترمیم کو دوبارہ ریوائب کر دیا جائے کیا مطلب کہ جو پہلے صوبوں کو آٹونومی مل گئی تھی تیرویں ترمیم کے تحت اب تیرویں ترمیم کو ختم کر دیا گیا اور آٹھویں ترمیم وہی ڈکٹیٹرشپ وہی سینٹر کی پاور یعنی کہ پروونس کی پاور کو ختم کر دیا جائے اور سینٹر کی پاور کو زیادہ بڑھا دیا جائے تو مشرف کے دور میں ستارویں ترمیم کے تحت دوبارہ پھر یہی کام ہوتا ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے اندر دوبارہ پریزیڈینشل سسٹم یا ڈکٹیکٹرشپ والا سسٹم آ جاتا ہے جو کہ سینٹر کو پاورفل بنا دیتا ہے اور پرووینل جو پرووینس ہوتے ہیں ان کی آٹونومی بھی ختم ان کی اختیارات بھی ختم اب وہ کسی کام کو بغیر سینٹر کی اجازت کے بغیر وفاق کی اجازت کے نہیں کر سکتے کے بعد اب ہم اٹھارویں ترمیم کو ڈسکس کرتے ہیں اٹھارویں ترمیم میں یہ دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر پہلے جتنی بھی ترمیم ہوئی انہوں نے پاکستان کے اندر سینٹر اور پرووینس کے ریلیشن کو جس حد تک بہتر کیا جا سکتا تھا نہیں کیا ایرتھ امینڈمنڈ کو دیکھ لیں تیرہویں تھرٹینتھ امینڈمنڈ کو دیکھ لیں سیونٹینتھ امینڈمنڈ کو دیکھ لیں انہوں ترمیم کی وجہ سے سوبوں کا ریلیشن تھا وہ بہتر نہ بنا لیکن جب اٹھارویں ترمیم آتی ہے تو اٹھارویں ترمیم نے وہ سارا جو کسٹم جو تریڈیشن جو کلچر چل رہا تھا اس کو ختم کر دیا اور خالی ختم ہی نہیں کیا پیور فارم میں ختم کیا تو اٹھارویں ترمیم میں جو سب سے بڑا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ سوبوں کو آٹونومی دے دی گئی پرووینز کو چاروں سوبوں کو آٹونومی دے دی گئی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں وہ خود مختار ہیں تو اس سے پہلے 2010 سے پہلے یا 18 امیڈمنٹ سے پہلے 47 سبجیکٹ کتنے 47 سبجیکٹ میں چینجنگ کر دی گئی جو کہ پہلے صرف اور صرف سینٹر کے ہاتھ میں ہوتے تھے وفاق کے ہاتھ میں ہوتے تھے یعنی کہ وفاقی وزیر جیسے کہ وزیر تعلیم صرف پاکستان کا ایک ہی ہوتا تھا لیکن اٹھارویں ترمیم پاس ہونے کے بعد ہر صوبے کا اپنا وزیر تعلیم بنا دیا گیا یعنی کہ جو اختیارات صرف اور صرف سینٹر کے پاس تھے وہ اختیارات اب صوبوں کو دے دی گئے اور تو ان 47 میں کون کون سے شامل تھے اس میں ہیلتھ آگئی ایجوکیشن آگئی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا آگیا اس کے بعد پاپولیشن آگئی انوائرمنٹ آگیا اور اس کے علاوہ کئی اور سبجیکٹ ہیں جو کہ صرف اور صرف سینٹر کا حصہ ہوتی تھی بعد میں پرووینز کا حصہ بن گئے تو 47 سبجیکٹ صوبوں کے پاس آ جانا پرووینز کے بعد آ جانا کہ انہیں 47 جو سبجیکٹ ہیں 47 ڈیپارٹمنٹ ہیں ان میں رد و بدل کرنے کے لیے ان میں تحقیق کرنے کے لیے ان میں پروگریس کرنے کے لیے ان میں پروموٹ کرنے کے لیے ان میں کوئی اور کسی طرح کا جیسے وہ پرووینز جاتے تھے وہ رد و بدل کر سکتے تھے اب انہیں سینٹر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا وہ آجی پرووینز زیادہ پاورفل بن گے وہ زیادہ سٹرینٹنڈ بن گے اس کے بعد نیف سی اوورڈ نیف سی اوورڈ میں زیادہ ہوتا ہے جی نیشنل فانانس کمیشن ہر صوبے کا اپنا بجٹ پاس کیا جاتا ہے ہر صوبے کو فانانشلی لحاظ سے ان کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے اور بجٹ پاس کرنے کے بعد جو فانانشل ہے ان کو ان کا شیر دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ شیر ہے اور آپ نے یہ صوبوں پر لگانا ہے جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا سینٹر خود ڈیوائیڈ نہیں کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ جس کو جتنا چاہتا تھا دے دیتا تھا وہ جس ڈیپارٹمنٹ میں چاہتا تھا لگا دیتا تھا جس ڈیپارٹمنٹ میں چاہتا تھا نہیں لگا سکتا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا ٹوٹل بجڈ ہوتا ہے وہ چاروں صوبوں میں ان کی پاپولیشن یا ان کی نیرز کے مطابق ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد وہ اب پروونس ان کے لگاتے ہیں وہ سینٹر نہیں لگاتا اس کے بعد کونسل آف کومن انٹریسٹ بنائے گی کونسل آف کومن انٹریسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کونسل آف کومن انٹریسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کونسل آف کومن انٹریسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو صوبوں اور سینٹر کے درمیان جو جگڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے یہ اس کے بعد نیچرل گیس کی بات کی جائے اوائل کی بات کی جائے کنسٹرکچر آف ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن کی بات کی جائے ایجوکیشن کی بات کی جائے ہیلتھ کی بات کی جائے اس کے بعد سوشل ایشیوز کی بات کی جائے ہر لحاظ سے صوبے آٹرنومی خود مختاری رکھتے ہیں وہ کسی میں بھی چینجز کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ اختیارات ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنی جیسے کہ لہور ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ ہے یعنی کہ ہر صوبے کی اپنی ایک ہائی کورٹ ہے جو نیچے والی ججز سے اوپر ہوتی ہے جو نیچے والی عدالتوں سے اوپر ہوتی ہے اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے سیمپل ورڈز کے میں کہہ سکتا ہوں کہ لجسلیٹیو اور ایڈمنیسٹریٹیو کلچر کے لحاظ سے ان پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے لجسلیٹیو قانون بنانے کے لحاظ سے ایڈمنیسٹریٹیو اس کو چلانے کے لحاظ سے صوبے اس میں بھی اپنی خود مختاری رکھتے ہیں تو ان لاسٹ اگر ایٹینٹھ ایمیڈمنٹ کا خلاصہ کیا جائے تو ایٹینٹھ ایمیڈمنٹ نے پاکستان کے اندر سینٹر اور پروینس کے جتنے بھی جگڑے تھے وہ ختم کر دی ہے اگر مزید جگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کانسل آف کومن انٹرسٹ بھی بنا دی تاکہ وہ اس کو کیا کرے گی ریزولو کرے گی تو ایٹینٹھ ایمیڈمنٹ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ زرداری کے دور میں ہوا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جو پریزیڈنسل سسٹم تھا کہ پہلے جو زیادہ پاور ہوتی تھی وہ صدر کے پاس ہوتی تھی اس پاور کو صدر سے ٹرانسفر کر دیا گیا پرائیم نیسٹر کے پاس اب پرائیم نیسٹر زیادہ پاور رکھتا ہے اس کے بعد کریٹیکل انیلسز دیکھتے ہیں کریٹیکل انیلسز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا تنقیدی نظریہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نیشن ہے جو ہماری قوم ہے وہ تین فیکٹر پر چل رہی ہے ایک یونٹی ڈسٹیپلن اور ایکویلٹی تو ہم نے نیشنل لیول پہ ہم کہا جی پاکستانی ہے پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہمیں یونٹی بھی ہونے چاہیے ہمیں ڈسٹیپلن بھی ہونے چاہیے ہمیں ایکویلٹی بھی ہونی چاہیے تو اگر ہمارا سینٹر اور پروونس الیدہ الیدہ ہو جائیں گے وہ اپنی آٹونومی رکھتے ہوں گے تو پاکستان کے لیے چلنجز بھی پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر باہر سے کوئی اٹیک کرتا ہے لیکن اگر ایمینڈمنٹ کی طرف دیکھا جائے تو انہیں صرف ان لحاظ کے اختیارات دیے گئے ہیں جن میں وہ ڈپارٹمنٹس کو بہتر کر سکتے ہیں سینٹر کو اپنے اختیارات مل جانا اور پروونس کو اپنے اختیارات مل جانا نو ڈاؤٹ یہ اچھی بات ہے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے جو باتیں ہوئی وہ اچھی بات ہے لیکن اگر پریزنٹ یا کرن سیچویشن میں دیکھا جائے تو پینڈیمک کوویڈ نائنٹین جو کرونا وائرس 2019 میں آیا ہمارے پاس اس میں دیکھا جائے تو سینٹر اور پروونس دونوں اپوزٹ پولز پر کھڑے تھے کہیں پر چھٹیاں ہیں کہیں پر نہیں ہیں کہیں پر لوگ ڈاؤن ہے کہیں پر نہیں ہیں پروونس کا کبھی فیصلہ آنا کہ ہم لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہے سینٹر کہتا ہے لوگ ڈاؤن لگاؤ تو یہ دونوں اپوزٹ سائٹ پر کھڑے ہونا اس کے علاوہ ایڈوکیشن سسٹم میں تھوڑا سا دیکھا جائے تو پروونس کہتا ہے جی ان کو کیا نام ہے پروموڈ کر دیا جائے ان کو اتنی چھٹیاں دے دی جائے سٹوڈنس کو جبکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ نہ دینے پر راضی ہیں تو دوبارہ کلیش اٹھا کلیش نے ان کے جگڑے نے جنم لیا تو جب تک سینٹر اور پروونس کے درمیان میوچل کوپریشن نہیں ہوگا ان کے درمیان کلیبریشن نہیں ہوگی یہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر فیصلے نہیں کریں گے تب تک پاکستان کو ایک خوشحال ریاست نہیں بنایا جا سکتا تو اس میں یہ ہے کہ جو صوبوں کو یہ خودمکتاری دے گئی ہے وہ اچھی بات ہے جو سینٹر کی ہے وہ اچھی بات ہے لیکن جب پاکستان کے اندر کوئی کریٹیکل ایشیو کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا پڑے گا اس کے بعد اس کے کنکلوئین کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا سینٹر ہے جو وفاق ہے اور پروونسز ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے آپ سمجھ لیں کہ ریکی پروکل ہے ریکی پروکل کا مطلب ہے جی اوپوزٹ ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کسی کام کے نہیں ہیں تو آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ سینٹر کو کوئی بھی کام چلانے کے لیے صوبوں پر ہی چلانا ہے اور صوبوں کو کوئی کام چلانے کے لیے سینٹر کی یعنی کہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی نیڈ ہے لیکن ان دونوں کی جو لیڈرشیپ ہے ان کو ایک ہی ٹیبل پر ہونا لازمی ہے تو کئی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں کئی ہمارے پاس چیلانجز کبھی سٹیٹ کو آ رہے ہوتے ہیں کبھی ہمیں پروونس لیول پر آ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو کیا چاہیے کہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کریں اور اس کو ریزولو کریں اور یہ ریزولو کس پر ہو سکتے ہیں تو بھائی کانسل آف کامن انٹریسٹ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ دونوں کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کیا جا سکے اگر پروونس اور سینٹر کا ریلیشن اچھا ہوگا تو پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو پاکستان کا ایکونمی سسٹم ہے اور پاکستان کا جو سوچلی سسٹم ہے اور پاکستان جو نیشنل لیول پر ہے اس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اور ہم ایک نیا پاکستان دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پوزیٹیو ایمج بھی جائے گی لاس پر علامہ اکبال کا ایک شیر ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے قوموں کی تقدیر ہر فرد ہے ملد کے مقدر کا ستارہ یعنی کہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے افراد کے ہاتھوں میں ہے قوموں کی تقدیر یعنی کہ ہر فرد کو محنت کرنی پڑے گی ہر فرد ہی ایسے ہے پاکستان کے اندر ہر بندہ ہی ایسے ہے کہ وہ ایک چمکتا وہ ستارہ ہے کہ ایک بھی ستارہ محنت نہیں کرتا تو پاکستان لیک کر جاتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا یہ جو سوال ہے 2018 میں 2019 میں آ چک ہے اس سے پہلے 15 لیکچر اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ہے آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ